یہ جی دونوں سٹیٹنر ہیں میرے سامنے ہیں دونوں ہی میرے پاس اویلیبل ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے انسٹا پہ آجیں بنا میں نے نیچے نمبر دیا ہے اب وہاں پہ جا کے بھی اسے بائی کر سکتی ہے دوہ دار سٹیٹننگ ہے اچھا یہ جو سٹیٹنر ہے نا یہ سلونز میں ریبوننگ کے لیے سٹیٹننگ کے لیے کرلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش باش ہوں گے اور اچھا جی آج پھر سے ریبینٹن کے 2 سٹیٹنر کا ریویو ہے سب سے پہلے جی ریبینٹن کا سمودھ این سلیم جو سٹیٹنر ہے یہ ریبینٹن کا بڑا پرانا موڈل ہے جو کہ سلونز میں یوز ہوتا ہے LED ڈسپلے کے ساتھ ہے سلامی کوٹنگ ہے اس کے اوپر اور S50500 ہے S50500 کی ٹائپس جو ہیں آگے سے کوکونٹ میں گئی ہے آگے سے میڈر گروہ میں گئی ہے اور اس طرح کافی سٹیٹنر انہوں نے ایک سیریز میں نکال دی ہے اس کے یہ سیریز کوکونٹ ہے اس کا میں سٹیٹننگ آپ کو کر کے دکھا چکی ہوں لیکن ورسز نہیں کیا تھا اچھا یہ آپ سمجھ لے کہ یہ ان کا مین سٹیٹنر ہے S55500 جو کہ ان کا باپ ماں لگا لیں پھر اس کے بعد یہ ان کے سارے بچے ہیں اب یہ بچہ ہے یہ باپ ہے آپ ان کی آج ورسز کریں گے کہ کون سی زیادہ اچھی ورکنگ ہے اور کس کی جو سٹیٹننگ ہے وہ اچھی ہے اور یہ کیا انہوں نے نئی جنریشن نکال لیا تو کیا اس میں ڈیفرنٹ کیا ہے اور کیا فرق نکال لیا ٹھیک ہے تو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں یہ جی سٹیٹنر ہے آپ کے سامنے ہے بہت سارے لوگوں نے اسے یوز کیا ہوگا اسے اس لونز میں یوز کیا ہوگا اور اس کی ورکنگ آؤٹ کلاسز کی ورکنگ ہے ٹھیک ہے جی یہ جی ٹو تھرٹی تک اس کا ڈیجیٹل ٹیمٹریچر ہے اور اڈوانس ٹو ایک سمودر سیرمک پلیٹنگ ہے اور لونگ لاسٹنگ آپ کے بالوں کو سٹیٹ کرے گا جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہمارے بال نیکسٹ واش تک سٹیٹ ہی رہیں اور سٹیٹننگ ہے ایک پیٹرن ہوتا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں آپ نے ویڈیو وہ اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجے آپ نے کون سا سٹیٹنر بائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سیلڈ پیکٹ ہے میرے پاس اور دونوں ہوں ہی اویلیبل ہے اگر آپ کو چاہیے تو میرے انسٹا پہ آ سکتے ہیں ورنہ نیچے نمبر دیا ہے وہاں پہ بھی بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھری ایئر کی ورانٹی ہے آپ کی ریمنٹن والوں کی ہماری وانیئر کی ورانٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جی اڈوانس سیرمک پلیٹنگ ہے جو بالوں کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرتا بلکل بھی خراب نہیں کرتا یہ فائیس کی سیریز جو ہے سیفٹی فائیف ہنڈر یہ یہی سے سٹارٹ ہوئی تھی تو چلے جیس کی میں نے یہاں سے کھول دیا آپ سے سامنے اور اندر سے بھی دیکھیں گا کہ اس کی پیکنگ کس طرح سے ہوئی ہویا ٹھیک ہے آپ نے سب چیزیں خود ہی نوٹ کر کے دیکھ رہی ہیں کہ اوریجنل کی پاکنگ کس طرح سے ہوئی ہوتی ہے یہ جی اس طرح سے اس کا اندر سے ہے اور یہ اندر سے بوکس ایمٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے کھولٹ ہے تو چلے میں سے اپر کرتے ہوں بھی اور لینجی فرنڈ یہ اس طرح کا سٹریٹنر ہے اندر سے سلم سا سٹریٹنر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بلیک کلر میں ہے بہت شائنی ہے اوپر سے یہ بلیک اور ڈیجیٹل ٹمپریچر ہے اور یہ جی اس کی پلیٹنگ جو ہے یہ اس کی بھی جو پلیٹنگ ہے ایک طرف سے یہ پلیٹنگ اس کی موو کرتی ہے اور دوسرے یہ موو کرتی ہے اور یہ والی سٹیل رہتی ہے اسی طرح یہ جو ہے کوکنٹ کی بھی پلیٹنگ جو ہے ایک طرف سے موو کرتی ہے ایک طرف سے اس کی پلیٹنگ جو ہے سٹیل رہتی ہے یہ جی اس کے اوپر اس کی ساری انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے اور یہاں سے آن اور آف کے بٹن ہے یہ بیسیکلی سلونز میں یوز ہوتا ہے اور یہ جی بلیک کلر میں ہے ٹھیک ہے یہ جی اس طرح کا اس کا ہیوی ڈیوٹی سوچ ہے کیونکہ یہ سلونز میں یوز ہوتا ہے تو یہ اس کی وائر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ساتھ میں پاؤچ ہے اور یہ جی ساتھ میں اس کی کوپی ہے اچھا اس کی انبوکسنگ میں پہلے میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہوئی ہے لیکن دوبارہ سے ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی بھی سمجھ آ جائے تو یہ فٹا فٹ سے میں کر رہی ہوں یہ جی اس کا ساتھ میں پاؤچ ہے ٹھیک ہے انبوکسنگ والی جو ویڈیو وہ آپ پھر سے دیکھ لیجئے گا ویڈیو اس طرح بہت لمبی ہو جاتی ہے تو یہ جی اس طرح سے یہ جی سٹریٹنر ہے یہ لائٹ سا پنک کلر ہے ٹیجیٹل ٹمپریچر ہے کوکونٹ سمودھ اس کی پلیٹنگ ہے یہاں سے اس کی پلیٹنگ جو موف کرتی ہے اور ادھر سے جو اس کی پلیٹنگ ہے وہ فکس ٹو یوی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اون اور آف کے بٹن ہیں سارے اور یہ جی اس کا سوچ ہے اور یہ اس کی وائر ہے ٹھیک ہے اس کا اور اس کا سوچ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی سیم ٹو سیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی فرق نہیں ہے یہ بلیک کلر میں ہے یہ جی اس کے کلر میں ہے پنک کلر میں ہے اور یہ اس طرح سے جی سٹریٹنر ہے اور ان کی پرائز میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے پرائز بھی میرے خیال سے سیم ہی سیم ہے اور جو آپ کو پسند آتا ہے جس کی سٹریٹنگ آپ کو اچھی لگتی ہے ابھی ہوں آپ کو سٹریٹنگ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تھوڑی سی جو اچھی لگتی ہے وہ آپ بائی کر لیجے گا اور لیں جی کرنڈ میں نے اس پہ جو ہے اس ففٹی فائی فنڈڈ کو پری ہٹ کر لیا یہ کافی زیادہ پری ہٹ ہوا ہوئے اور ٹو تھرٹی پہ میں نے اسے پری ہٹ کیا اور یہ جی اس طرح سے اس کی واہر ہے اور اس طرح سے یہ بند ہوتا ہے بند بھی دیکھ لیں اور اس طرح سے یہ بلیک کلر میں سٹریٹنگ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو سٹریٹ کر کے دکھاتی ہوں اپنے بالوں کو آج کل جی بالوں پہ اوپر میں بال بہت ہیر فال کا مسئلہ ہو رہا تھا تو بالوں پہ میں یوز کر رہی ہوں کوکونٹ کا سائد گنی کا آئل اور ساتھ میں کسٹر آئل آئل کو تھوڑا سا مکس کر کے اگر آپ مجھے انسٹرگرام پہ جوائن کر لیتے ہیں تو وہاں میں اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے تین دفعہ میں آپ نے اپنے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں نوہ دار سٹریٹنگ ہے اچھا یہ جو سٹریٹنگ ہے یہ سلونز میں ریبوننگ کے لیے سٹریٹنگ کے لیے کرلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈیٹ سٹریٹ آپ کے بالوں کو کرے گا نیکسٹ واش تک آپ کے بال سٹریٹ ہی رہیں گے تو یہ جی سٹریٹنگ کے اوپر لکھا ہوئے اور یہی سٹریٹنگ کا کہنا ہے تو میں بھی آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اب یہ بائے کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کون سا سٹریٹنگ بائے کرنا ہے کون سا نہیں کرنا تو سٹریٹنگ میں ساتھ اس لیے کر کے دکھا دیتی ہوں سوائب میں آپ کے بال سٹریٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بال دو سوائب میں بھی سٹریٹ ہو رہے ہیں تو آپ دو سوائب میں ہی سٹریٹ کر لیں بالوں کے اوپر آئلنگ لازمی کیا کریں اور آپ نے میں آج کل سعید گنی کا آئل اور ساتھ میں کسٹوائل آئل کو دونوں کو مکس کر کے تھوڑا سا نیم گرم کر کے لگا کے اس کی مساج کر کے اور پھر آپ نے بالوں کو واش کرنا ہے تو یہ چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں نے آپ کو ساتھ دینی ہوتی ہے تو آج کی ٹپ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہی ہو اچھے لگ رہی ہو تو لائک سبسکرائب لازمی کریں تو یہ دیکھیں باتوں باتوں میں ہمارے جو بال جو ہے سٹریٹ بھی ہو چلے ہیں ٹائم ابھی مجھے دو منٹ ہوئے ہیں تو دو منٹ کے اندر اندر یہ دیکھیں جی بال کترے سمودلی ہی یہ سٹریٹ کر رہے ہیں میں کوئی زیادہ زور نہیں لگا رہی نہ کوئی زیادہ ورکنگ نہیں کر رہی تو اس پیفٹی فائی فانڈر بیسیکلی بہت اچھا سٹریٹنر ہے تو بس مجھے ان سٹریٹنر میں تھوڑا سا فارٹ یہ لگ رہا ہے کہ یہ سٹریٹنر کی جو پلیٹنگ ہے ایک پلیٹ جو ہے وہ انہوں نے کر دی ہوئی ہے فکس اور ایک پلیٹ انہوں نے لوز رکھی ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ہاتھوں کا زور لگتا ہے جس طرح کوکونٹ سمود بھی جب میں نے پریسنگ کرتے وقت کیا تھا تو ہاتھ تھوڑا سا دبانے پڑتے ہیں آپ کو بہت نرم ہاتھوں سے یہ بال سٹریٹ نہیں ہو رہی اس کا بھی مجھے تھوڑا سا یہی مسئلہ لگ رہا ہے لیکن یہ سمود بہت ہے یہ سمود بہت ہے لیکن تھوڑا سا میرے ہاتھوں کا زور لگ رہا ہے جیسے میں پرولکس یوز کرتی ہوں تو میرے ہاتھوں کا کوئی بھی زور نہیں لگتا وہ تو ایک نرم ہاتھ سے ہی میں اپنے بالوں کو سٹریٹ کر لگتی ہوں اور مجھے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا اور ہاتھ بھی نہیں میرے تھکتی لیکن یہ سلونز میں یوز ہوتا ہے شاید سلونز میں یوز کے لیے تھوڑی سی زور اور طاقت لگانی پڑتی ہے بال ڈیٹ سٹریٹ میرے ہو گئی آپ دیکھ سکتے کتنے زبردست نے بالوں کو سٹریٹ کیا یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو چلیں جی اب میں کوکونٹ سمودھ سے بھی اس طرف کے سٹریٹ کرتی ہوں تو پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی بائے گئے پرائز بھی ان کی سیم ہے ان کی ورکنگ بھی سیم ہے ان کی پلیٹنگ میں بس تھوڑا سا فرق اور ایک کوکونٹ سمودھ آئل والی پلیٹنگ اور میں بتاتی ہوں کہ آئل والی پلیٹنگ جو ہے چلیں بالوں کے لیے ہیں اوپ سیم پی ہے پر پی ہیت ہو جاتا ہے ایک لیٹ کو لوز کیا ہو ہے سرمی کوٹنگ اور ساتھ کوکونٹ سمودھ ہے بیس جن کی خواست فریزی نیس اور ڈرائی نیس میں کافی زیادہ رہتی ہیں آئل نہیں آتا اور یہ ان کی پلیٹنگ اندر سے ایک آئل نکلتا ہے کوکونٹ کا جو آپ کے بالوں کے اندر شائن بھی لے کے آتا ہے فریزی پن کو ختم بھی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ سٹریٹ کرتا ہے لیکن یہ جو سٹریٹنر ہے یہ آپ کے بالوں کو سمود کے ساتھ سٹریٹننگ کرے گا جیسے سٹلون میں آپ جاتے ہیں تو بہت سارے بال آتی ہیں ہر ٹائپ کے بال آتی ہیں تو ان کے لئے یہ ہوتا ہے جو ان سے مرضی بال آجیں جیسے مرضی ہیر ہوں آپ کے تو آپ یہ سٹریٹنر کو یوز کرتے ہیں اور جیسے مرضی بالوں کے پر سٹائلنگ کریں ریبوننگ کریں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ سٹریٹنر صرف ان بالوں پر یوز اچھا طریقے سے ہوگا جن کے بال جن کے بال تو آئل ہی ہے وہ تو بالکل بھی اسے بائے نہ کریں ٹھیک ہے نا جن کے بال اور اڈی ان کے سکیل سے بھی آئل نکلتا ہے یہاں سے بھی آئل نکلتا ہے تو نیکس ڈے اور زیادہ بال آئلی ہو جائیں گی کیونکہ یہ بالوں کی ڈرائنس کو ختم کرتا ہے اس کی پلیٹنگ کے اندر کوکونٹ ہے آرڈی تو آپ یہ آپ کے بالوں کو سمودھ کوکونٹ کے ساتھ کرے گا آئل کے ساتھ تو اس لئے آپ وہ لڑکیاں لیں جن کے بال بہت زیادہ ڈرائے رہتی ہیں ٹھیک ہے آئلی بال اور یہ آئلی بالوں والے یوز نہ کریں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی زول لگتا ہے یہ دیکھیں میں آگے زول لگاؤں گی تب اس کی پلیٹنگ آپ کے بالوں کو کیچ کریں گی ٹھیک ہے ہر سٹریٹنر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے ورکنگ میں بھی اور ہر پلیٹنگ انہوں نے ڈیفرنٹ نائیے بوکس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوتا ہے اب آپ نے بالوں کے حساب سے جو ہے نا سٹریٹنر بائے کریں کہ آپ کے بالوں کا ٹیکچر کس طرح ہے بالوں کو کونسے سٹریٹنر جو آپ کا لائف ٹائم چلے یہ نہیں کہ آج خرید لیا اور پھر آپ کو وہ پسند نہیں ہے پھر آپ نے ایک جو نیا سٹریٹنر بائے کرنا ہے اس سٹریٹنر سے زور بہت لگتا ہے دھوہ بہت چھوڑتا ہے لیکن زور بہت لگتا ہے چاہیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے بالوں کے لئے سٹریٹنر نہیں ہے کیونکہ میرے بال بھی دو تین دن بعد جو ہے نا آج چھوڑ دیتے یہ دیکھیں سٹریٹننگ بہت اچھی کر رہا ہے لیکن اس نے بہت جلدی سٹریٹننگ کیا ہے میری طرف سے ان لڑکیوں کے لئے ریکمینڈیڈ ہے جو جن کے بعد بہت زیادہ ڈرائے ہیں لیکن انہیں بہت زور لگانا پڑے گا اسے سٹریٹ کرنے میں یہ پروفیشنلی جو لڑکیاں یوز کرنا چاہتی ہیں اچھا یہ رومنٹن کی کمپنی پورے آل ورڈ میں ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے کوکونٹ کی پلیٹنگ ہوتی ہے جو باہر کے ملک میں جیسے کہ جن کے بال بہت کرلی اور فریزی اور جس طرح کے بال جنہیں کوکونٹ کی ڈرائنس زیادہ ہوتی ہے جنہیں کوکونٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ شاید ان کے لئے یہ کوکونٹ پلیٹنگ بناتے ہیں تو پاکستان کے بالوں کے لحاظ سے یہ کوکونٹ پلیٹنگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہی ہے وہ اتنی زیادہ خاص نہیں ہے ہی کوئی اتنے خاص میں لگے نہیں ہیں کہ کوئی ان کا ریزلٹ کوئی اتنا خاص آئے تو باقی آپ کی چوائس ہے آپ کی مرضی ہے میں آپ کو کبھی بھی کسی بات پر فورس نہیں کرتی آپ کو خود بھی وضع ہے کہ نہ میں کہتی ہوں کہ یہ بائے کریں یا وہ لے لیں یا یہ ایسے لے لیں لیکن میں آپ کو سجیشن ضرور دیتی ہوں کہ آپ نے اگر انویسٹ کرنا ہے سین پرائز میں سین پیسوں میں تو ایس پیفٹی فائی فرنڈ حالانگے اولڈ موڈل ہے لیکن وہ بیسٹ ہے وہ اچھا موڈل ہے جو آپ کے اول ہیر کے لیے ہیر کا ٹیکسٹر کبھی بھی چینج ہو جاتا ہے کبھی آپ ڈائی کروا لیتی ہیں کبھی آپ کچھ کر لیتی ہیں کبھی ہم اپنے ہیر کے اوپر ایکسپیرمنٹ تو کرتے رہتے ہیں تو سٹیڈنر آپ وہ لیا کریں جو آپ کے اول ٹائپ جس سے مرضی ہیر ہو جائے آپ کے بالوں پر چلیں تو یہ جی اس کی ریزلٹ ہے اور یہ جی اس کا ریزلٹ ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا ریزلٹ ہے میں دونوں کو میں اس کو برا نہیں کہہ رہی لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہ زیادہ جو ہے وہ جن کے بار ڈرائے ہیں ہم کے لیے یہ بیسٹ ہے اب دیکھیں میرے بھی سکیلپ میں سے آئل نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ میں نے ایک دن پہلے ہیروں کو واش لیا تھا تو اب میرے سکیلپ میں سے آل ہر کلکہ نکلتا ہے تو پھر میرے لیے وہی سکیلپ میں اچھا ہے جو اور ٹائپ او فیر سکیلپ میں تو یہ جی دونوں سکیلپ میں میرے سامنے ہیں دونوں ہی میرے پاس اویلیبل ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے انسٹا پہ آجیں بنا میں نے نیچے نمبر دیا ہے آپ وہاں پہ جا کے بھی سبائے کر سکتی ہیں دونوں کو اور آپ نے وہاں جا کے میسج کرنا ہے فون نہیں کرنا بار بار کہتی ہوں آپ لوگوں نے فون نہیں کرنا اور دوسری بار یہ کہ جب میں پرائزز کی بات کرتی ہوں تو پرائز میں اس لیے ادھر نہیں بتاتی کہ پرائز جو الیکٹرونکس کی ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی آپ کوئی میری یہ ویڈیو دو سال بعد دیکھے گا یا تین سال بعد دیکھے گا تو پرائز وہ نہیں ہوگی جیسے کہ پاکستان میں ڈالر کے حساب سے الیکٹرونکس کی پرائز ہائی ہوتی ہے اسی طرح ان ساری پرائز کی پرائز بھی ڈیلی کی بیسیس میں ہی چینج ہوتی رہتی ہے اب مجھے انسٹاگرام پہ آتی کیونکہ کہیں کہ آپ آپ نے ویڈیو میں اتنی پرائز بتائی تھی اور جہاں کی پرائز آپ اتنی کہہ رہی ہیں تو پرائز میں خود نہیں ہی کہہ رہی کمپنی کی پرائز ہوتی ہے تو میں کس طرح سے پرائز زیادہ یا کم کر سکتی ہاں کم بھی ہو سکتی ہے پرائز جیسے پرولکس کی پرائز ایک دفعہ بہت ہائی گئی ہے اب وہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن پر آگئی ہے اسی طرح کی بات ہے پرائز زیادہ بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے میرے پاس ایک سرینٹر ہے سرون سکھائی تو اس کی پرائز صرف میں نے ویڈیو میں بتا دیا تو یقین کرے ایک سال پہلے کی ویڈیو انسٹراغرام پر لڑکیاں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ اپنے اس کی پرائز اتنی کہی تھی تو وہ اتنی کیوں نہیں ہے اتنی زیادہ کیسے ہو گئی اب وہ میں نے نہیں کی تو یہ میں آپ کو دھوڑا سا گائی کر رہی ہوں اور سمجھ رہے ہو اس بات کو تو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت سار خیار رکھے اللہ حافظ